موسیقی 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 موسا میں معلومات لینی ہے اچھی چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے جی صرف تکلیف ہے رشوت ہے اور تعلق ہے جی تعلق والوں کا کام ہو رہا ہے رشوت پہ کام ہو رہا ہے عام بندے کا کوئی کام نہیں ہو رہا پچھلے دھو گھنٹوں سے جی ون فائی والے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بائی میٹرک والے دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بینک ایک ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں جی کوئی فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر مین روڈ پہ فوٹو کاپی کے لیے گاڑی میں ارینج کیا گیا ہے اس دفتر کے حالات یہ ہے کہ یہاں پر جو مالکان آتے ہیں ان کے لیے فوٹو کاپی کے لیے بھی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے دفتر کے اندر کنٹین کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے روڈ پر ریفریشمنٹ کا ارینج کیا گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر اس وجہ سے سارا دن سارا دن روڈ بلوک رہتے ہیں روڈ کے درمیان میں اور سائیڈوں پر گرین ایریا بنایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے اور انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے لیکن پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بائکس اور گاڑیاں سارا دن گرین ایریا میں کھڑی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گرینری بہت خراب ہوتی ہے ابھی ہم جس کاؤنٹر پر موجود ہیں یہاں پر ڈلیوری سمارٹ کارٹ دیے جاتے ہیں یہاں پر بھی لوگوں کا بہت رش ہے لوگ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں کاؤنٹر پر موجود ہیں یہاں پر ٹوکن ٹرانسفر اور نیو ریجسٹریشن کے کاغذات جمع کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو جاتے ہیں جی ڈاکومنٹ تو سبمیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آنے جانے میں لوگوں کا اتنا راشتہ اور انسپیکٹرز جو اندر بیٹھے ہیں وہ کاؤپریٹ نہیں کرتے تھے اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے چینجنگ کی ہے اب ٹرانسفر کے لیے انہوں نے بوتھ بنا دیئے ہیں اور ریجسٹریشن کے لیے الگ بن گئے ہیں لیکن پھر بھی مسائل وہ ہی ہیں کیونکہ کرپشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک مجید ساتھ تک چل رہی ہے تو اس لیے پھر یہ بھی ساتھ ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن اب اللہ کا شکر ہے کافی ہاتھ تک جو ہے وہ بہتر ہی آئی ہے اس میں جی تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے ڈریکٹر صاحب موجود ہیں بلال آزم اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم نے یہاں پر لوگوں کے ویوز لیے مالکان کے تو ان کی زیادہ تر شکایت یہ ہے کہ ان کو یہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو سب سے زیادہ جو ان کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ کہتے ہیں بھی یہاں پر رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا آپ نیچے دیکھ لیں کہ کام کس طرح ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رشوت کی بات جانتا ہے تو گاڑی کی جتنی ریجسٹریشن فی ہے اور اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ آپ کی گاڑی کے جب ریجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کی ریسیٹ پہ سب کچھ کلیر آتا ہے گاڑی کی فیسٹس تمام جو ہے وہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو میری آپ کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی کو اضافی پیسے اگر دے رہے یا کوئی بندہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تو وہ میرے پاس آئے اور اس کے بعد وہ ایکشن دیکھ لیجئے گا کہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گاڑی ریجسٹر کر رہے تو ان کو یہاں پہ ایکسائز ایون آفیس آنی کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک پروگرم کریں اور گھر بیٹے گاڑی ریجسٹریشن کا پروسس دے کے کہ اسلامباد میں گاڑی کے ریجسٹریشن کس طرح گھر بیٹے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ٹوکن ٹیکس لگوا آ رہے تو وہ ٹوکن ٹیکس کی لیے جو ہے بلکل نہ ہمارے پاس آئیں نہ پوسٹ آفیس جائیں نہ کسی بینک میں ایون جائیں وہ سمپل اپنا موبائل لٹا ہے اور اپنے موبائل سے اسلامباد سیٹیزن ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ اپنے گاڑی کا ٹوکن ٹیکس لگوا ہے تو باقی فیسز جو ہے وہ آٹومیٹکلی جتنی فیسز ہے وہ اس کے لیے آٹومیٹک کیلکولیٹرز آویلیبل ہے ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے گاڑی کی سی سی دے اپنے گاڑی کا ایڈی کارڈ نمبر فیٹ کریں اور سسٹم آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے فیسز بتا دے گا ہے تو ہمارے سسٹم تو فل لاٹو پہ ہے کہ اس میں تو ہیومن انٹریکشن ہے ہی نہیں سر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ یہاں پر مارکن کے لیے کوئی ان کی خاص انتظامات نہیں ہیں اور اگر لوگ یہاں پر آتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے یا فارم فیل کرنے کے لیے تو ان کے لیے فوٹو کاپی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے کہ ان کو کہنا چاہیں گے اس میں تو ہماری سرکاری آفیسز کی ایک تو ہم اس طرح کیاٹی نہیں کر سکتے اس کے لیے پراپر ان کو وہاں سے انہوں سے پڑتا ہے جو بھی ڈی ایم اے ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں سے باقی چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو اس میں ہماری کوئی اس طرح کا وہ کردار نہیں ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پارکنگ کا ایشو جہاں تک ہے تو پارکنگ کا بھی یہی ہے کہ باہر جہاں پہ ہماری فیزیکل چیکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ تو جگہ ایویلیبل ہے لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے اس طرح کی سپیس ہمارے پاس نہیں ہے یہ ایک ایشو ہے اور ابھی چونکہ گاڑیوں کی فیزیکل چیکنگ ہم نے میڈریٹری کی ہوئی ہے تو اس میں توڑا سا آپ کو رش نظر آئے گا لیکن پھر میری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو جب گاڑی فیزیکلی ایگزائمن کریں تو ادھر ہی کافی سپیس ایویلیبل ہے وہاں پہ ہی گاڑی پارک کریں تو یہاں پہ روڈ پہ جو ہے وہ گاڑیاں اتنی آپ کو نظر نہیں آئے گی اور دوسرا جو ہے سیمپل سا کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ ٹوکن ٹیکس کیلئے آ رہا ہے جنرل انفرمیشن لینے کیلئے آ رہا ہے تو وہ اگر سپوز بعض اوقات لوگ اکثر یہاں پہ آتے ہیں تو ایک تو ایک بندے کے ساتھ تین چار ایکسٹر آتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ صرف یہ انکوائر کرنی کیلئے آ رہا ہے کہ میری گاڑی کا کارڈ جو ہے وہ تیار ہے یا نہیں ہے تو میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پہ بالکل بیٹو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ ہمارے کارڈ کا سٹیٹس چیک کرے اگر وہ ڈیلیوری سٹیٹس میں آویلیبل ہے تو وہ ڈارک آ کے اپنے کارڈ کولیکٹ کرے اور اگر تیار نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس نہ آئے تو یہ ساری بات ہے اس میں دوسرا یہ لوگوں کا کہنا ہے اور لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جب ہم گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور جب چیک کروانے بھی آتے ہیں تو وہاں پر بھی رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا وہاں پر فیزیکل چیکنگ کے لیے تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ تو میں آفر کر رہا ہوں اور میری ریکویسٹ ہے جتنی بھی آپ کی ناظرین ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے میرا کوئی انسپیکٹر ہے یا ان سے کوئی کسی نہیں ڈیمانٹ کی ہوئی ہے کیونکہ گاڑی کی فیزیکل چیکنگ تو مست ہے اس میں لوگ اکثر ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم اس کو اگزیمٹ کرائیں اس میں ہماری نو کمپرومائز ہے کیونکہ جب سے ہم نے فیزیکل چیکنگ مینڈیٹری کی ہوئی ہے تو ہم نے تقریباً کوئی دائیس ہو گاڑیاں چوری کی پکڑی ہے اور وہ گاڑیاں ابھی بھی کوئی بیس پچیس ہمارے پاس سے کٹی ہو گئی ہے جو کہ ہم نے پولیس کو دینی ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہم نے گاڑیوں کی فیزیکل چیکنگ مست کی ہوئی ہے ڈیفنیٹلی اس میں لوگ ٹرائی کرتے ہوں گے میرے انسپیکٹروں کو انسینٹیوز دیتے ہوں گے کہ وہ گاڑی کی چیکنگ اگزیمٹ کر رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے اور کوئی میری بات سن رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کس انسپیکٹر نے کس یو ڈی سی اے ڈی سی نے ان سے کوئی ڈیمائنٹ کی ہوئی ہے تو آئی ایشیور یو کہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو بھی لیگل ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ لیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ مزید آپ کہنا چاہیں گے ہمارے عوام سے کہ جب وہ یہاں پر آتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے یا ان کو جو بھی مسائل ہے ان کے بارے میں کچھ سب سے پہلے تو میری ریکسٹ ہے کہ جو بند گاڑی ریجسٹر کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آئے ہیں اگر کوئی سکامات کے رہائشی ہے تو ہم ان کے دور سٹیپ پہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ نے سمپل ہمارے کال سینٹر پہ کال کرنی ہے اس کا نمبر ہمارے فیس بک اور یہاں ویب سائٹ پہ آویلیبل ہے وہاں پہ آپ کال کریں ویری نیکسٹ ہے ہمارے ٹیم آپ کے گھر آ کے آپ کی گاڑی ریجسٹر کرے گی اگر آپ نے گاڑی کے ٹوکن ٹیکس لگوانے ہیں اور آپ چاہے انڈرویڈ یوز کر رہے ہیں فون یا آئی او ایس یوز کر رہے ہیں تو آپ سمپل ہمارا جو ہے وہ اسلامباد سیٹیزن ایپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے اپنے گاڑی کے ٹوکن ٹیکس لگوائیں تو یہ ساری فیسلیٹیز ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹے آفر کر رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں اگر پھر بھی آپ ایک سائز آفیس آ رہے ہیں تو ہم نے یہ فیسلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ کیومیٹک سسٹم ہے کسی ایجنٹ کسی ترڈ پارٹی کے خدمات آپ نہ لیں سیدھا آپ وہاں پہ آئیں اپنا ٹوکن لیں ادھر ہی بیٹھ جائیں سکرینز لگے ہوئے ہیں اس پہ ہمارے ویڈیوز چل رہے ہیں جو ہم فیسلیٹیز آپ کو دے رہے ہیں ان سب کی ویڈیوز چل رہے ہیں وہ دیکھیں اور دو منٹ میں آپ کے باری آ جائے یہ ون ونڈو آپریشن ہے اور یہ والی فیسلیٹی بھی آپ آن لائن اس طرح ویل کر سکتے ہیں کہ آنے سے پہلے آپ اپوائنمنٹ لے کے بھی آ سکتے ہیں جب آپ آن لائن اپوائنمنٹ لیں گے تو وہاں سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کون سے کاؤنٹر پہ جا کے کہ کس ٹائم وہاں پہ اپنے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں آپ ڈاریک ہمارے پاس آئے اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی بھی شکایت ہے تو میرے آفیس کے دروازے ان کے لیے ہار ٹائم کھلیں وہ میرے پاس آئے اور انشاءاللہ اس پہ کاروائی ہوگی یہاں پر نہ صرف نئی گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے فل ڈاکومنٹس کے ساتھ بلکہ پرانی گاڑیوں کی بھی چیکنگ کی جاتی ہے ایک لائن پرانی گاڑیوں کی ہے اور دوسری لائن میں جو ہے وہ نئی گاڑیاں جو ہے ان کی چیکنگ کی جاتی ہے فل ڈاکومنٹس کے ساتھ اب بھی ہم ٹرانسپر سیکشن کے کانٹر پہ موجود ہے یہاں پر بھی ملکان کی لائن بنائی گئی ہے اور ترتیب کے ساتھ وہ اپنے جو ڈاکومنٹس سے وہ سبمٹ کروا رہے ہیں ابھی ہم نیٹ وک ون نیٹ وک فور آل پہ کھڑے ہیں جہاں پر لوگوں کو ٹو ہنڈرڈ لے کر سٹکرز دیے جاتے ہیں ابھی ہم ان کے جو ممائندے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور کیا یہ اس سے لوگوں کو سہولت ہے اسلام علیکم آپ کا نام یہ جو گاڑی ہے ون نیٹ وک کی یہ آپ کی ہے جی یہ کمپنی کی گاڑی ہے ون نیٹ وک کمپنی کی کیا یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے نہیں نہیں یہ پرائیویٹ لیول پہ ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اس پہ اس پہ موٹر وے کے لیے جو ایم ٹیک جو ہوتا ہے وہ ہم میرے پر پیسٹ کرتے ہیں اور جب کوئی بھی گاڑی جاتی ہے پلازہ پہ ہے تو اسے مینول ٹارپلے پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ڈائریکٹ جاتی ہے اور بیلیر آپ پہ جاتا ہے گاڑی چلی جاتی ہے اچھا ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے ویوز لیے ہیں اور ویوز سے ہی ہمیں پتا چلا ہے لوگوں سے کہ ہم موٹر وے پہ سفر بھی نہیں کرتے تو پھر بھی ہمیں یہ سٹکر لگا کے دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی شکایت کے مطابق آپ کیا کہنا چاہئے ہیں بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گاڑی ہے جو نہیں سفر کرتی لیکن یہ ہے کہ اسے کبھی سفر کرنا پلٹا ہے اور موٹر وے کے لیے بھی یہ کمپلسٹری ہے اس کے بغیر موٹر وے پہ انٹری نہیں ہو سکتی یہاں پر جو سٹکر ہیں وہ ہم موٹر وے پہ سفر نہیں کرتے سٹکر لگائے جاتے ہیں تو آپ زبردستی کیوں لگاتے ہیں جو لوگ نہیں لگانا چاہتے آپ ان کو زبردستی کیوں لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا بھی ایک سائز کے ساتھ ڈیٹر بیس لنک ہو رہی ہے ڈیٹر بیس لنک ہو جائے گی تو پھر ہر گاڑی پر مست ہو جائے گا ناظرین یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹرانسفر سیکشن کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ گاڑی چیک کروانے کے بعد کاؤنٹر نمبر دو تین سے مہر اور انٹری کروانے کے بعد جو کہ ضروری ہے سلام علیکم علیکم السلام و برکاتہ آپ کا نام میرا نام محمد حسین افریدی میں پشاور سے آیا ہوں تو سر آپ کتنی دیر سے یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی میڈم ہم تو یہاں پر صبح سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو انا ہم کو بہت بیڑ اور رش یہ لوگوں کے وجہ سے جنا بہت پرشانی نظر آ رہی ہے تو ہمیں کوئی سہولت یہاں پر محصر نہیں ہوئی اب یہ تک اگر میں ہوں یہاں پر جو بہت سارے آدمی یہاں پر کڑے ہوئے ہیں اور ان سب کو یہ پرشان نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سسٹم اگر آن لائن کر دیں جیسا کہ بار کے ملکوں میں الحمدللہ مارا پاکستانہ بھی ترکیافتہ ہو رہا ہے تو جس طرح کے بار ملکوں میں یہ سسٹم ہے آن لائن تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جسے کہ ایزی پیس آئے جو بھی سسٹم ہے ان کے ذریعے پیسے حصول کر سکتے گورنمنٹ تو یہ بھی ہونا چاہیے یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اس طرح کچھ میں خود میں بھی باہر ہوتا ہوں تو اگر یہ سسٹم وہاں کی طرح یہ کر دیں تو ملک کی ترکی اور ہنشالی آ سکتی ہیں یہاں پہ جو ریجسٹریشن اور دوسری گاڑییں یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں ان کے رش کی وجہ سے روڈ بلکل بلوک ہو چکا ہے یہاں پہ بہت ہی زیادہ رش ہے جس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم میرا نام ناصر محمود ہے میں ایزا انسپیکٹر کام کر رہا ہوں یہاں پہ نیوری سٹیشن پہ سر آپ کیسے گاڑییں چیک کرتے ہیں ہم گاڑیوں کا انجن نمبر چیک کرتے ہیں چیسز نمبر چیک کرتے ہیں ہمارے ایکسپائٹر ہیں وہ چیک کرتے ہیں ہم کے ذریعے میں چیک کراتے ہیں گاڑیوں کا فیزیکل اگر گاڑیوں کی ہوتی ہے تو اس کا ہم پاس کر دیتے ہیں ریکمنٹ کر دیتے ہیں ایرسٹیشن کے لیے سر اگر کوئی دو نمبر گاڑی ہو تو اس کا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اس کے لیے جس میں ہمیں جو گاڑی سسپیشیس ہوتی ہے اس کا تھوڑا بہت فیزیکل نظر آ جاتا ہے مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے ہم اس کو لیبارٹری بھیجواتے ہیں پلیس لائن لیبارٹری میں وہاں سے کنفرم ہو کے آ جاتی ہے کہ گاڑی صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اس کا فردر جو کاروائی دپارٹمنٹل ہوتی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پر جواب کرتے ہیں مزید تقریباً سولہ سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک آپ نے کتنی گاڑی ہیں تقریباً یہاں سے پکڑی ہیں جو یہاں سے تقریباً ہم نے موردن تھری انڈرڈ جو ویکل ہم نے پکڑی ہیں اس میں سے موسٹلی ہوتی ہیں تھیفٹ گاڑی ہوتی ہیں جن کا ہم ریکارڈ نکلواتے ہیں فی آر نمبر نکلواتے ہیں پھر جو اس کا ریلٹیو تھانہ ہوتا ہے وہاں کے ایسے سوچو سے رابطہ کرتے ہیں کہ پلانے اپلیکینڈ نے آپ کے پاس فی آر کرائی تھی کہ اس کی گاڑی چھوڑی ہوئی تھی ہم نے ایک گاڑی پکڑی ہے تھے کہ آپ اپنا ریکارڈ لے کے آجے اگر تو گاڑی سیم وہی ہوتی ہے جو اپلیکینڈ نے وہاں پر فی آر کرائی ہوتی ہے تو جو محکمانہ کروائی کر کے ہم وہ اس مطلقہ تھانے کی انچارج کو گاڑی ہنڈ آور کر دیتے ہیں وہ پھر مزید جو اپلیکینڈ کو بلا کے اپلیکینڈ کے ہنڈ آور کر دیتے ہیں جن کی چوری ہوئی ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ویوز لیے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم پیسے نہیں دیتے یا کوئی رشوت کا کچھ نہیں کرتے تو تب تک ہماری گاڑیاں پاس نہیں ہوتی تو سر اس کے حوالے سے آپ کچھ بریپ کریں نہیں نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے آپ کے سامنے گاڑیاں آ رہی ہیں پاس ہو رہی ہیں ایسا کوئی اپلیکینڈ آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں آیا جناب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے ہم گاڑی لائے ہیں چیک نہیں ہو رہی ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا گاڑی کی فیزیکل آتی ہے چیک کرتے ہیں اوکی کر کے پاس فیزیکل انسپیکشن میں مجھے تقریبا آرلی ایک ون ویک ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈریکٹر صاحب کے آرڈر کے تحت میں یہاں پہ آؤں گاڑی کی انسپیکشن کے لیے اور ڈاکومنٹ چیک کرنے کے لیے جیتے ناظرین آج ہم نے آپ کو ایکسسائز اور ٹیکسیشن آفیس ایچ نائن اسلامباد کا وزرٹ کروایا ہے یہاں پر ہم نے بہت سے لوگوں کے ویوز لیے اور ویوز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام میں چاہے وہ ریسٹریشن ہو ٹوکن ٹیکس ہو یا گاڑی کی چیکنگ ہو ہر کام میں ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں ہمیں ان مسائل کا کوئی حل نکالا جائے ہم نے یہاں پر موجود ڈریکٹر صاحب کے ویوز لیے اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ میرے پاس آئیں میں ان کے مسئلے حل کروں گا اور یہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی کوئی خاص نہیں کی جاتی کیونکہ ان کے پاس ایکوکمنٹس نہیں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے کیونکہ ہماری گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں اور ہمیں جہاں ساتھ دیا جاتا ہے ہماری گاڑیوں کی چیکنگ کرنے کا بہانہ ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ سے خاص اپیل ہے کہ وہ یہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کے ان کا خاص نوٹس لے اور اسی کے ساتھ لیبر نیو سٹریم کو اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ